سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی آج ہم بات کریں گے بری نوکریوں کے اوپر بہت سارے بچے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر جی جو میری بہت بری جا رہی ہے کوئی مزانی آراد دماغ کی دہی کیوئی ہے اور بلکل بوز بھی تنگ کرتا ہے یہ بھی تنگ کرتے ہیں وہ بھی تنگ کرتے ہیں اور بہت بری جو بے میں چھوڑ رہا ہوں تو میں ان کو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیں جو بنا چھوڑیے اس بری جو میں سے کوئی نہ کوئی ایک آدھ اچھی چیز ہوگی وہ نکال لیجئے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کچھ جو بز ہوتی ہیں جو آپ کے بلکل منپسند ہوتی ہیں جو آپ زندگی میں کام کرنا چاہتے ہیں جو بھی بیسی ہے آپ کا شوک اور پروفیشن مل گیا تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے ایسا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ آپ کو کرکٹ کھرنے کا شوک ہے اور آپ کو ہمی کرکٹ ٹیم کے اندر آ جائے آپ کو چیز کھرنے کا شوک ہے آپ انٹرنیشنل چیز پلیئر بن جائے آپ کو گیم کھرنے کا شوک ہے اور آپ پروفیشنل گیمنگ کے اندر آ جائے آپ کو پڑھانے کا شوک ہے اور آپ کو یہ ٹیچر لگ جائے اور تمخواب اچھی میڈلیوں کے سکون سے زندگی گزر جائے ایسا بہت کام ہوتا ہے ہمیں پے کے اوپر اپنے مرضی کے اوپر مرضی کی پروفیشنل میں کمرومائز کرنا پڑتا ہے تو کچھ جوبز زندگی میں آتی ہیں جن کو میں ڈم جوبز کہتا ہوں اس میں آپ کا دماغ نہیں چاہیے ہوتا بس آپ کو کرسی بھی آکے بیٹھنا ہوتا ہے اور کام کرنے ہوتا ہے ابھی ریسنٹلی ایک پریجیکٹ منابہ میں میں اس کے پر کام کر رہا ہوں بڑی ڈم جوب ہے یقین کیجئے بس میری فیزیکل ان کو جسم چاہیے کہ بندہ آکے بیٹھا ہوا تھوڑا سا مودبر لگ رہا تھوڑا سی سفید بالوں سر کے اندر لوگوں اس کو کیس ان کی کام کروا سکے کوئی اس سے بحث نہ کر سکے تو یہاں پہ میرا کوئی ماسٹرز کام نہیں آ رہا کوئی پیشڈی کام نہیں آ رہی ایمین بیشلرز بھی کام نہیں آ رہا یہ جوب میں انٹرمیڈیٹ کے بات دی کر سکتا تھا تنخواہ میری مرضی کی مل رہی ہے کام زیادہ ہوتا نہیں ہے اب پورا دن میرے پاس فارغ ہوتا ہے اب جب فارغ ہوتا ہے دن تو اس میں میں آرام سے کام کر سکتا ہوں میں اپنی کتابیں لکھ سکتا ہوں میں اشار پڑھ سکتا ہوں میں نئے الیٹریچر سیکھ سکتا ہوں آج کل ہاتھ پاؤند ہو کے میں جی پیٹی کے پیشے لگاوا ہوں تو صبح شام اس کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں اور جو کام آفیس کے کام ہیں وہ سارے کے سارے وہ کرتا ہی رہتا ہوں وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ سے وہ کم سے کم پوری کرنا ہوں لیکن اس جوب نے مجھے بہت زیادہ فائدے دیئے اس جوب کی مدد سے میں سوچ سکتا ہوں میں کام کر سکتا ہوں میں لکھ سکتا ہوں میں پڑھ سکتا ہوں میں گھومنے پھرنے جا سکتا ہوں بہت سارے کام کر سکتا ہوں یا دوب میرے لئے اچھی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا آخر میرے مرضی کے مطابق نہیں ہے اسی طرح جب زندگی میں آپ کی جوب آئے جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو لیکن پیسے اچھی دے رہی ہو مت چھوڑیے مل رہی ہو تو کر لیجئے وہ آپ کا ایک چھوٹا سا سٹاپ آور ہوگا وہاں پہ آپ سیکھ سکتے ہیں اپنے سانس کو بھال کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں بعد میں کہیں اور نکل جائے گا لازمینی کی دنیا کی ہر جوب آپ کو اپنی فیل میں ملے لازمینی کی دنیا کی ہر جوب آپ کو اپنی جگرافی میں ملے آپ کو نہیں ملی سکھر میں تو بھائی کراچی چلے جاؤ کراچی نہیں ملے لاہور چلے جاؤ خیبر پختون خواہ چلے جاؤ ملک سے باہر چلے جاؤ جہاں جوب ملے کر لیجئے کسی بھی فیل کی مل رہی ہو کر لیجئے آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے ضرور آپ کو ان چیزوں سے وہ ایکسپوز کریں گے کس طریقے سے مینیو بنتا ہے کس طریقے سے اوبر کی ڈیلیوری ہوتی ہے اب ظاہر بات ہے میں ڈیٹا سائنس بلوکچین کا بندہ زندگی میں کبھی مجھے تمام چیزیں سیکھنے کو ملتی اب یا تو میں پریشانوں کے بیڈی جاؤں کس مسیبت میں فضی ہوں پیجڈی کر کے ریسٹورنٹس منیجمنٹ کے پر کام کر رہا ہوں لیکن دوسری طرح آپ دیکھیں تو پورا ڈیٹا میرے پاس کھل گیا ہے کون کب آ رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا کھا رہا ہے امریکہ بھر میں جو دو سو ریسٹورنٹس ہیں ان میں کون سا سوفیر چل رہا ہے یہ تمام چیزیں سیکھ رہا ہوں مجھے کسی اور کے تمخواہ پر سیکھنے کے لئے مل رہی مجھے اور کیا چاہیے تو جوب ڈم جوبز ہیں اگر وہ کر رہے ہیں تو اپنے آپ سے سچے دل سے پوچھئے کون سا فائدہ اس جوب سے نکال سکتے ہیں اگر جوب کر رہے ہیں تو اس کو بالکل بھی نہ چھوڑیں گریلز دیکھتے رہے ہیں اس سے بہت اچھا ہے کہ آپ کوئی ڈم جوب کر لیجئے امید کرتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں آپ کے بدلاؤں کا سبب کہیں نہ کہیں ضرور بنیں گی میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی